بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کنے ولیے کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلیٰ آبائی فی ہاز ہی ساعت و فی کل سا ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینا حتیات اس کے نور رزقات و ان و تومت اہو فی ہا طویلا الہی پراشوب دورچ مومنین دی محافظت فرما آمین سارے اکھائے اگر فرصت ہوئے تو آمین آکھنی چاہی دی دعا چونکہ مومن کو اپنی وسطے ضرور منگنی چاہی دی الہی جو بیمار ان صحت اتا فرما جو مکروز ان قرض اتا فرما جو بے اولاد ہیں نوار ستا فرما الہی بانی مجلس دے مرہومین دے درجات بلند فرما انہانہ اتفاق و اتحاد قائم رکھ الہی جو مومنین نے دعاوں میں رزیم الہین مستجاب فرما یوسف سیدہ ولی العصر امام زمان حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما آمین سرینکھانو امام زمان دی زیارت قابل بنا یا رب محمدن و آل محمد سلیعلا محمدن و آل محمد و عجل فرج آل محمد سلامات آہو جو بلائے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عمدللہ اللہ لزی نے بنا قلوبنا بلائے اول محمد سلوہ السلام و السلام علیہ وآلہ اشرف اللہ علیہ وآلہ مرسلین نبی دی ذات بلند سلمہ سلام و السلام علیہ وآلہ وزیرہی و خلیفتہی و ابن امہی علی ابن ابی طالب امیر اللہ ممنین نرے حیدرین یا علی مشکل کشا علی وَلَعْنَتُ لَا يَلَادَ مَجْمَهِينَ مَلَوْنِينَ بے شمار اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ مَعْسُومَ عَلَيْسَلَامُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ عَلَيْسَلَامُ 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 ابتدائے مجلس شای میں ہر چہرے تنگاہ کی تھی ہے کینا منیا سلوات بھی چٹی سمیل کی تھی ہے سلوات دا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ صَلِعَلَامُ عَلَيْسَلَامُ عَلَيْسَلَامُ بھئی سلوات میری بس نے تا پڑھنی نہیں نبی پہ فرمائے ننجیڑا بندہ جتھو بھی سلام ولے فرمائے میں اندھے سلام دا جواب ہی دینا تنجیڑا میرے تے سلوات چپڑھے اندھے پنجہ سال دے گناہ اللہ ماف چاہ گبر آئے بیٹھے جو بندے پچھنی تے نہیں آئے بیٹھے اندھے بھی نہیں بولے نا زاکر نال تے چلو خیر نائی بولے سو تمہیں پھر بھی مطمئن نا عزت والے سامین تشریف فرماؤ جہن دی زبان مدھت چھ بول دی تے جہن زاکر تحسان کرنے وہ بے شک نہ بولے اندھے بولن دی ضرورت ہی نہیں چونکہ جڑی زبان قائد کر دی انہ دی عظمت تھے وہ سمجھو آبِ قوسر نال دھنیوں ملکِ حیدری ایک ستہ روکھی آنکھ دے ماں شام تک کہیں کرنی بھی کوئی نہیں کرن بھی میں لگا توجہ میرے علے پاسے بھئی بانی دے کم تو ہوں دن تُسا میرے علے پاسے دیکھو بانی دے اپنے اپنے مزاج ہوں دن پہلا بانی دے میں ہاتھ لائے میں آکھ شاید بھومیں ڈو گھنٹے پڑھوے توجہ ہمیں یہ بانی جو ہے اگل تک کئی کرنا ہے سکتے نتیجے تک سفر کرنے لگا بانی دے کم ہو جاؤں ہوئے لے پڑھنا جو لے زاکر شاٹ ہوئے ابتدا بانی نو نہیں بہتر رہا دی میں نتیجے تک سفر کرنے لگا معصوم پہ فرمینن انسان دی زندگی سٹھ سال ہے تُسا چپی کرو ایسا نا تکی دو ہی بول پہ سکے ہیں دی مجلس ای شریکہ بڑھائی بیٹھا ہے آہا بندے ہیں شریکہ ہی ہوندھا ہے نا اب بھئی نہیں بولنا شریکہ دی مجلس ہے چلو تیری مجلس دی او داد ریسن بھی راج ہوئے انسان دی عمر کتنی ہے بولو سٹھ سال معصوم فرمائے عبادت بڑھ دیئے فقط دو سال عبادت کتنی چاچا دو سال بولے کرو جو فرانڈ تے بانا ہوسی تو پھر میں بلانا ہی بلانا ہے عبادت فقط دو سال آو بانڈ کرنا چاہنا فرمائے تری سال بندے نے سام کے گزار چھوڑی دھیر سارے بندے ہو بیٹھے ہو سنجڑے نوم وجہ جاگی ہو سن سات وجہ ستے ہیں دھیر سارے بندے میری نگاہ اٹھے ہیں ہاک میں آکھنے ننکے دی چھوڑتی آکھنے چونکہ میرا رزق بندے کول نہیں چھوڑا دے صدقے گا ملکے اچھا ہنگری یا بندے دی تو پھوت پر آٹھ مکدی نہیں بولو جڑے چھوڑ گئے تو آلی مکدی ہے نہیں مکدی اے بندے دے وزن ہے صرف اڈھائی گرام اڈھائی گرام بندے دی تاکی نہیں پہنچ اڈھائی گرام بندے کپیندے کپیندے بندے اتھے آوے میرا مرلا نہ بنی بولو ڈاڑی شرعام منعیے سوڑا پہ لگ دا توجہ نماز نہیں پڑی وقت کوئی نہیں پھوت پر آٹھے چھے گزارے اس نا تُسا چوب تھی ونجو اے موہ پر ہاں ہی کاربونو تا لفظ میں آکھنا اصول اچھے پڑھنا لے لگن خوشحام ماتے تو سننا لے لگن خوشحام ماتے آہ بجڑی کل چنگی چکر ہے تو سریلی چکر ہے تو واہ واہ ورنہ بولنا کوئی نہیں سادات مومنین دین قیامت دی صبح تک آئین دا نامے اسلام سلامتی دا نامے اسلام فیشن دا نامے اسلام تیری پسند دا نامے بندے آکے پر لے دا حق کھا دا خیرے میں محبا ساٹھ سالہ زندگی ہے مالک دیا نام فرمانی کی دیا تری سال سام کے گزار بھی تیس پندرہ سال سانے بلوگا تیچ گزار چھوڑے ہے دیڑے جاگ دے بیٹھے شاہ اللہ کوئی ہاتھ تا ہونی کھڑا تک رہا گال سنو میں شام تک سیریم منگاونی ہیں جو خوش آمد علی گالتے بول دے کتنے ہو دوکھ لگ دے بجے سال کام دی بات تو سب سنو ہی نہیں ساٹھ سالہ زندگی جو تری سال بندے سام کے گزار ہیں پندرہ سال بندے بالک ہوندے تک گزار ہیں پچھا ہم بچے دیں پندرہ سال غلط ناگ نہیں کھڑا دیڑے باہر بیٹھے ہو پندرہ سال پندرہ سال اچھو بندے دہ سال گزار چھوڑے ہیں ازواجی زندگی کی میں گزار نہیں کھار کی تھاں بڑا منام بچے ہندہ کیا کرنام گھارچ کیڑی کیڑی شائے رکھنی ہیں دیڑے چپ ہو گئے تو آری خاموشی دی قسم ہے پچھا بچے دیں پانچ سال ادھری اس پانچ سال چھو ترائے سال بندے دے گزار گئے ہیں فیشنیج چھو بٹھے ہو چھو بٹھے ہو کتنے بولو صحیح ترائے سال چلو بندے دے فیشنیج جو گزار ہیں آپ نے آپ نو بڑا سنگھار جو گزار چھوڑے تھے اور میں ہی تو آدھے شام میں لائیں چپ ہو گئے جیو پھر میں گالیں کھلا کر دا ہوں کنگی دیں دے تے نان دے دھون دے تے کپڑے پہن دے اے تے ظلفہ سمرین دے کتنے لگے بولو ترائے سال مولا دے فرمان کھڑا پڑ دا فرمایا پچھا بچے دیں دو سال فرمایا تیری آپنی وینڈے دو سال بھامے بدماشیج جو گزار دے بھامے رحمان دے سے جو دے چھوڑے کیا بات ہے جنب آسم دے اے دری بہت دنیج جو گزار دے بھامے رحمان دے سجد اچھ بزار بولو بیان ختم ہو گیا نتیجے تے پہنچ گیا ایک ایک عمل درسہ مالکہ نے مرنا ہار کیا نہیں بولو اور میں اللہ دی قسم میں چاہ کے کھڑا دا تو ہاڑے سمیت میں وچے بندے نمو ہوتی یاد ہی کوئی نماز نہ پڑھ کے بندہ جنت دی امید رکھے کھلے بتاں ڈٹھا سا جی میں علی والے اندھی بات پہ کر دا چونکہ سانو کسے دی بات کرنی بھی نہیں چاہیے سانو آپنی بات کرنی چاہیے بھئی میں کہا کہ جنت ونجان دی خواہش بھئی بندہ عمل نہ کر کے نا تے آکھے جو میں بس انہیں بھجدیاں لگا ویسا اچھا چلو ایک گال دا توارے کو جواب مگدہ توارے کنان دے سارا تے پکھی بے ونجان بھئی اگر عمل ہوئے تے ویچ ویلا نہ ہوئی بندہ کتا کھڑ سی میرے نال تھوڑا ساتھ لیو توارے چوپ دی کر سا بولو میں آج سوالی مجلس بڑھنا چاہنا بھئی ویلا نہ ہوئی بندہ کتا کھڑ سی نہ ویسی نا سارے بولو نہ ویسی کیوں جو عملہ چالی دی ویلا کوئی نہیں کنفرم ہو گئی ویلا نہ ہوئی تو بندہ نہیں مان سکدا ہونے انصاف نال من سے بان کے میری گلدہ جواب نہیں ہوئی تے بندہ جو ویلا رکھ کے سفر کرے سی تے عمل نال ثابت کرنا سا علی کھڑے ہو انہیں سامنے کچھ سے نہیں وہ نماز کہاں ہے جن میری ویلا چھوڑا کہاں ہے وہ حاج کی تے بولو تیرے کل جو شناختی کارڈ نو ہوئے تے آج کل رینجر کھڑیوں دیئے ترستے تے دے دے نا تے آکھ میرا ہے ہی کوئی نا بنجنڈے سن بار سب کھڑا گی نسن نا تُو سب تچنگے کانون جان دے نا تُو سب سارے کانون ہی ہو نا توجہ میں ایک لالن فون کی تا وات ڈو منگے تے اون آکھے میں جان دانا جنہا مجلس آئی ہے تے میں نے مجلس آکھے میں آکھے جان دانا دو سب سارے کانون ہی تو ہو نتیجے تے پہنچ گئے ہیں ساندھات مومنی میں آکھے نہ بندے ہیں دی اڈھائی گرام ہوا مقدی نہیں اڈھائی گرام ہوا نکلی تے باہ میں اکسی کلو دا بندہ نے وجود بندہ نے بندے ہاتھ ہی نہیں لیندے اے سلام اڈھائی گرام تو آئی تیرے سو کلو دے بندہ مو نہیں پتہ نہیں کئی پریشان ہو گئے اے میں نو سلام ہے اڈھائی گرام چاہتا جی ہوا نو سلام ہے میری زاکرین سلام نہیں بولو میری وقالت نو سلام نہیں میرے جج ہومر نو سلام نہیں تیرے زمیدار ہومر نو سلام نہیں سلام ہے اڈھائی گرام روح ہوئے اے نکلیے بندے ہاتھ نہیں لیندے بولو نولا کھول گیا نول سلام پہ کر دیں ملے جفعیاں بھرییاں بڑا پیار کیتا تھا یا روح نکلے جیڑے برتا نے پانی آیا پیار وہ برتا نے دور کر چھوڑے نے چلے کو نیالی کمبل آئی تا ہوئی کڑ گدھا نے چھو پو گے ملوم دے نال دے چھوڑے دے آپ پریشان تھی بندے میں مہینو مخاطب کرنا تھا شاید نراز تھی پہ مہینو نولین نا چلو میرے ویرین تے میں انہانو مخاطب کھڑا کرنا بھئی کوئی ہو بھے بندے ہاتھ نہیں لیندے جینو جینو لائے اوپلی تے اس اڑھائی گرام دی فوت اچھ رحمان نوی بھلا چھوڑے اس مالک نوی بھلا چھوڑے اس بیان ختم بھلایا نیسوں ستیر سالوں نو بھلایا اس ہی دو روح نکل گئی او دی آواز ہے یاپنیاں بے حیائی ہیں اندے کھون میرے ہیں کرم نوازی ہیں بولو کرم نوازی ہیں میرے ہیں چاچا مچھاں لے ہیں میرے علی پاس رہے ہون میرے ہیں کرم نوازی ہیں نا نا جاندہ آمینہ بہت میں لشانی تو آکھ چھوڑے بھے ہون میرے ہیں کرم نوازی ہیں شاہ جی ویک کرم نوازی ہیں لٹھی ہیں مالے کیڑیاں تیریاں کرم نوازی ہیں آواز پروٹوکول پہ رہے نہونے بے رکھ بیان ختم ہو گیا سوڑا غسل ملے آم بدن کسیف آئی میں توارک اللہ پہ کر دا میں اپنی پہ کر دا بدن کسیف آئی اللہ کہ سوڑا کفن دے ہو سفید کفن پا کے مجھ تہد جنازہ پڑھا بولو آہ ہون گال کرو تا بندے بھیڑ پاؤن دے نا تے چکر لوگ بڑا دیتی کھڑے لوگ آنکھے ولایت فقی دنیا دار دی ولایت منوازن چاندن پھر زمانے تے جھگڑا کیوں ہیں حلی دے ہون دے زمانے غیرہ دی منوازی ہے تُو بار میں تے ہون دے غیرہ دی کیوں منوازی ہے میرے خیال انہیں در آگئی ہے میں کجارت میں پردامی سیدہ دا تشریف لے اس آئے ہو یا اسے رات دے بولو آو بسم اللہ ایک سلوات پڑو باوازے بلان سیدہ پریشان ہوگئے تو میں چھوڑ دیں میں ہی کا ستہ راز کروں آپ پنجی رجبنوں انشاءاللہ موزہ سلیمان میں پانچ بجے پہنچو ایسا چھ بجے میں پڑھنے بابا جی ولایت فقی زمانہ منوازن چاندہ غیر معصوم دی پھر لکھا بے آیت آیت العزمہ بڑی آیت او وقت دی حجتے غیر معصوم نہیں ہو سکتے تو سنائی داد دے ہو جی اگر غیر دی ولایت منوازن چانے تو پھر زمانے نالی نولے جو علی دی ہوندے زمانے غیرہ دی منوائی ہے تو قائم دی ہوندے غیرہ دی نم منوازن قائم ہے تو صرف قائم دی بھی لایتے تو وہ جو ہے میری گلا سانا تو مومنی لوگ نقصان کر رہے ہیں سانا دی ہویلیاں تک پہنچ چکے ہیں بے شمار لانتے جڑا سیزادی نال نکاح حلال سمائندہ اس دیا نسلہ تی لانتے بولو جنہوں اللہ قرآن چون لے تے نہ چونو ہے برابر نہیں ہوں دے ہو یار کوئی چیز جو چونو ہے یہ جڑے بول دے پہنچ جڑے نہیں پہ بول دے برابر ہے چھلو تھانی مثال چلے یہ پکھے جو چل دے کھڑے تے جڑے او باندھ کھڑے تے اے چلنہ لے برابر ہے جل سنو جنہوں اللہ قرآن چون لے سورہ آل عمران چھ فرمارے میں آدم نو چون لے میں نوہو نو چون لے میں عبرہیم نو آل سمیت چون لے میں عمران نو آل سمیت چون لے عمران گزرے نہیں ترے تے نو جو علی دے باب نال زید دے عمران تے گزرن بولو ترائے ایک کے جناب مریم دا والد آل چل دی اولاد ہوئے عیسیٰ شادی کیتی کوئی نہیں نسل چلی کوئی نہیں دیکھو جے جنہ دی تھوڑی نب کے میں داد لینی ہے نا وہ بندہ نہ بولے دوسرا عمران موسیٰ دا والد موسیٰ شادی کیتی اولاد کوئی نہیں تے نو جو علی دے باب نال زید دے تری امران تا گول لیا جہدہ زید کرو قرآن اچھا ہے کیا بات ہے سمیدار لوگ میرے ساتھ تیسرا بابا جناب علی مرتزادہ جناب عمران بولو چھے میں امام دے سامنے نے ایک بنی ابباس دباد شاہ بحث چکی تھی موسیٰ کہے تو ہاں دیتے ساتھ اچھ فرق کیا ہے سرکار ہیک ستر جواب لیتے سرکار فرمائے میرا نانا یہیں آ جائے کیا مجھ سے وہ بیٹی کا رشتہ مانگ سکتا ہے موسیٰ کہے نہیں فرمائے کہیں غریب سید کو لوں اچھ چلو دسو کوئی غریب مسکین سیدے دے گھر رسول آوانے رسول بیٹی درشتہ دے کل مانگ سکتا ہے جڑے چپ ہو گئے اور میں کیا رسا نہیں مانگ سکتا کیوں چکے رسول دی آل ہے اور رسول دی نسل ہے جڑے چپ گئے تاں تا لوگ آن دی چند چاڑویں دے میں نے رسول دی جاتی قسم ہے سرکار فرمائے تیرے کول منگے وہ ساکھے میں دے دے سا سرکار فرمائے پھر ہی ہو تو آرے تصادے فرقے میرا نانا آ جائے مجھ سے رشتہ مانگ نہیں سکتا چونکہ ہم حال ہیں تم بیٹیاں بھی دیتے ہو پھر بھی آل میں شامل ہوتے ہو جنہ گل سمجھئے ہو فرمائے بیٹیاں بھی دے دے ہو پھر بھی آل اچھ یہ چکا رہی مولوی دا ایک بند میں واقع ہے یہ کڑی نال نماز نہیں تھی گھڑی نال تھی وہیں دی یہ جڑی دھیر وزنی کڑی نال نہیں تھی زندگی سعداد دہیا رکھی سیزادی ایک دن دیئے تو ماں ہیں ہرام ہیں یا کر دیاں بولو یا چپ ہوگے ملکے اچھا ہائے دری شاداد دہ اتلام رکھیں زندگی اچھ غدیر نہ بھولیں گھڑو اس بندے نال میری بات ہی نہیں جندے مذہب چھ داڑھی واجبے تے علی مستحبے اس بندے تے منو داد دی امیدی کوئنی نہ دے وے اپنے کو رکھے ہی نال نہیں تہاں ڈاڑھی واجبے علی مستحبے بولو پریشان ہوگے اگر علی مستحبے سمجھ نہیں آن دی ترائے ویلائیت اندر زکرے توحید دی رشالت دی اور امامت دی علی دی بولو اگر اللہ دی مستحبے تو علی دی مستحبے رسول دی مستحبے اگر اللہ دی واجبے تو پھر علی والی بھی واجب زندگی اچھ بھول کے بھی مخالفت نہ کریں بلائے بندے جالوے ہیں اگر اپنے اچھ ڈر لگ دا بندے پریشان تھی ہیں سلام ہیں پھر میں نے یاد آو شیر موسیٰ نقویدہ اچھا کہ یہ ضروری تو نہیں آپ سے جل جائے بشاہ رو بوگز حیدر بھی کلے جو کو جلا دیتا اچھا کہ یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشاہ بغز حیدر بھی کلے جو کو جلا دیتا ہے گدیر مہنگی پہی علی دی اندھیاں کو نبی دی دھی کو میں پڑھنا کچھ اور چانا ہے اتھا ہی ایک مومن میں کوچھ چٹ دے گئے وہاں کہ بی بی دی شہادہ سنا نبی دی 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 غربت سنا غیرت مندوں چار گھنٹے یا سارے ترائے گھنٹے کھڑی رہی دربارج میری سینجر آئی نا دربار دے دروازے تے دائی پوچھے ای بی بیویں نہیں آئی پہلے بقاعدہ لوگوں کو نسا گیا آئی جو نبی دی دی اپنا حق ثابت کرن وستے دربارج دے منہ خطبہ بنو آشم دی اورتا آئی مہاجرین و انسار پور پہ انہاں آکے سنیا تا سی کیا فساہت بلاغت بی بی دی خطبہ سنن وستے جنہاں بی بی دربار آئی اس دروازے تے کھڑی جتا نبی رکوینے بولو رک دیں انہاں میں ایک شیر توارے تک پہنچاونا چاہنا اسے بی بی دی ازمت سنی اوہ عزت والے مومنوں اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں کیا کھمی بولو اجازت کی خاطر محمد کھڑے ہیں خدا جانے زہرہ حقیقت میں کیا ہے بولو خدا جانے سیدہ حقیقت میں کیا ہے اس گھر دی کیا عزت رسا جس گھر سے خود خدا نے منگائی تھی روٹیاں کیا کھمی جس گھر سے خود خدا نے منگائی تھی روٹیاں دولت کے بھوکے لوگوں نے وہ گھر جلا دیا عزت والے مومن بیٹھے ہو اوکھی انگلہ کیتی ہیں چونکہ میرے فریزے شامل آئی میں کسے نشانہ منا کسے ترحاک ہی نہیں چونکہ حق بندائی بہت بڑی درسگاہ مجلس امام حسین علیہ السلام ویڑ پہ شروع کردہا جہرت مندو جہرت تخت سامنے ممبر دے سامنے تخت نائی ممبر آئی میری سائنہ آ کھڑی بی بی آ دی ارمان کھا گیا کول عمر مری سائنہ دی ظاہری ستارہ سال نو مہینے کچھ دن لیکن جہرت تخت سامنے ممبر دے آ کھڑی ممبر دے مانوالے آدھ گھنٹے دے بعد پوچھا تو کیوں آئی وال سفائے دو گئے تخت دے بانا لدے بطول نبی آدھ کوئی وارث نہیں ہوں ہو میں جیہوں دھی ہائے نہ نکلے کوئی وارث نہیں ہوں دا بی بی قرآن دیا ہے تا پڑھیا سیدہ دا میں نے بات تجریب ورمائے پوچھ لمائے جنہی نہ کھڑی کوئی وارث نہیں ہوں دا بی بی آ دیئے کہیں نہ سائے ہی جنگی ہو بھی یاد کھول دے مسائے بیٹھے ہو کہیں نہ سائے ہی آدھے تیڑے پیوں آکھ آئی میں جیسے نہ دیئے چاچا چلے مان میں تھاک پئی کئی امیر بان کے بیٹھے سترہ سننے بسم اللہ کرام بینو کرام زدگی ہونے ذکر دی زینت لوگ بیٹھے ہو جنہی لیوے رو لے زین گھلوان دربار کھڑی ہے لوگ ہس دے بریک رکھے یاد بار بار چھیڑ نہیں جی تھا ہی بریک رکھا کرو میں سوزی جا کرتا ہاں نہیں یہ تُسا چھڑے ہیں دے را سو کہ میں وات ترنوں ودائی رکھ سو یہ کو بریک رکھا کرو مسائے بیدھا کر دے وارے نہ چھیڑا کرو بار بار تُسا تا نہیں پڑھنوں دا ہسا پڑھنوں دا غیرت مندوں جڑوے لے دربار چھڑی ہے تخت بانا لادے کوئی گوہا بیبیا دیئے آلی میں تھک پھئی ہے آدھے ہو نوکہ رہی ہے شوہرے گوائی قبول نہیں بیبیا دی حسنے مہری گوائی دیئے ہو میں تھک پھئی ہے رومانا لے مومنوں مہری زین دے پترہ گائی دیتی آدھے پتر جڑے چھڑ کر کے بیٹھے دے دیو میری ہر آکھے چھاکھے غیرت مندوں روز مردیاں مصال نورا جیدی مجبور ہوئے علمانی قسم چیسی قرآن دی چاوے سی قدائی پترہ دی قسم نہ چیسی ٹالی مگیڑیاں لے ہوئے جیدی مجبور ہوئے پترہ دے سرہ دے ہاتھ رہ دے آدھے میں نوہ سنے لی گزہ میں میں سچیاں میں تھاک بھائی یہ تو نے میں آرے ہائے کار چھوڑی دا تمہارے لوگ مزملا کرمیں نوکرامیں سچیاں اللہ تو آریا نسلہ نوکائیں دا مہتا جنا بڑھائے یار غریب دی خرباتے اس جائل دی ما دے ڈکھ بیا پڑتا غیرت مندوں سویڑ دے مجلسہ مکوینی دیا مزلمانا جے کخالی والا آئی کیو دی تحریر منگی نے انہا منگیے حس بنا کتاب اللہ دے کاریاں میری زین چاچا جی جس ویلے تحریر دی تھی انہاں ٹکڑے کی تے میری زین ٹکڑے چُڑ دی رہی تے آ دی رہیے میرے پیودا ممبر سبھال کی دائی تے کانونوں دے بدلا لائی حق لا پیانے اوہ دے میمبر دے بھائے میری پاک گوا چھٹلا لائی روکیا دی رہیے کتا لوں زین تے قائد زین تے میری سامنے مہورا اوہ دے میرے پتر کٹھے میری نیب ویسی میری دی بھائے